بھاغلپور میں تین بچوں کی پتا پہلی پتنی کو دھوکا دے کر دوسری محلہ کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس کی ساس نے اسے دیکھ لیا اس کا پیچھا کیا تو وہ اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں جاگوسا اور دروازہ بند کر لیا جس کے بعد ساس نے اپنی بیٹی کو فون کر وہاں بلائیا اس کے بعد دروازہ کھولنے سے لے کر تین گھنٹے تک ہائی وولٹ اجڈرامہ ہوا آس پاس کی لوگ بھی جڑ گئے پتنی دروازہ کھولنے کو لے کر چلاتی رہی پیٹتی رہی لیکن دروازہ نہیں کھلا تھک ہار کر پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی موقع پر پہنچے پولیس نے دروازہ کھلوایا تو پتی پلنگ کے نیچے چھپا ملا فلیٹ میں دو محلائیں تھی ایک بھاگ نکلی دوسری گروتی محلہ کو اس کی پتنی کے گھر والوں نے پکڑ لیا رسل پورا ماملہ بھاگلپور سے جڑا ہوا ہے جہاں سنجے بند کی دو جارہ آٹھ میں سلطانگن ستھانا کے سی مریہ نیواسی مالا دیوی سے سادھی ہوئی تھی دونوں کو تین بچے بھی ہوئے لیکن پتنی مالا دیوی کا آروپ ہے کہ دو جارہ ٹھانہ میں سنجے نے جہر دے کر مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن صحیح وقت پر علاج ہونے پر وہ بچ گئی اس کے بعد دو جارہ انیس میں پتنی نے دہیس پرتارنا کا کیس کیا کوٹ نے گرہ پتاری کا عدیش دیا لیکن سنجے بند سلطانگن سے بھاگ کر بھاگلپور آ گیا وہاں وہ کسی محلہ کے عسق میں پڑ گیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا آج ہمیں ہسپیٹرل میں بھی جائے ہی لیا تو اکتائی نہیں جائے اکتائی کے لیے کہ جیے گھوریل ہونے گھوریل کے لیے تو گھلی دیکھے گھوس لے جائے کے روم میں دماغ تو میں چین ہی لے لیا تو میں جائے کے پھون کری کے بیٹی کے بولے لیا کی ہو لو کی رہے تو جائے کے روم میں دیکھ لوگ کے باڑی نہیں کھولے رہے تین چار گھنٹہ پر پھر سپایوں ہی لے تو نہیں کھول لکے تو پھر دوسری آدمی کھول لکے کے باڑی لڑکی دوسروں روم میں چلے آو جائے کے روم میں بان ہوئی کے چلے سب کو دیکھو ہم رو بیٹی کے سامان سب روم میں نانی کے دار لے چھے ہم رو بیٹی کے کو چھے نہ دیکھو تا ناتی چھے چھے نہ دیکھو تا ناتی چھے نہ دیکھو تا ناتی چھے نہ چھے نہ ساتھ ہے یہ کام کرے لگلے بھاگل پور بھاگل پورو لڑکی جو رے پٹ گیا گے لے دو لڑکی چھے آرو ایک لڑکی چھے چھے تو رو دماز جیچے آرو ایک لڑکی چھے ہاں ہاں تو رو بیٹی کے چھے لڑا رہے آئے تا لے چھو سال ہوئے گے لے کورٹ میں کیس کر لے چھے کیسے سپاہی بھیجل کے ہاں تھا نام سوطالگانج سوطالگانج بھلا جائے کچھے کی اوکرہ آوے چھے گھر اوپر خوزے لوگ گھر جیبین کرے چھے کی نام کترو بیٹی رو ہاں رو بیٹی کے مالا دے بھی جام چھے دماز رو سنجے بینا کہاں گھر چھے دماز رو سوطالگانج دلگوی ساندھے تا دن پہلے کر لے چھے دو ہزار آٹھ میں کر لے چھے پیٹا بیٹی کی چھو کرنے چھے پہلے بار بیٹی چھے بیٹا چھے اب پھر وہ بیٹی چھے تو کیا چھو ہمیں مائے چھے بھاگرپور کورٹ پیسر کے اندر ہتکڑی پہنے ابھیکتے گانجا یادب نے جج کی سامنے چندن یادب کو مارنا پیٹنا سرو کر دیا اور جج کی سامنے یہ بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا چار مہینے کی سجا آل بڑھے گی وہ ایک ماملے گولے کا چندن یادب نے بتایا کہ ہم لوگ سبھی ایک ہی ماملے میں اس نیہا کماری کی کوٹ میں آج آئے ہوئے تھے اس دوران ہتکڑی کے ساتھ آیا روپی گانجا یادب اپنے کڑ گھرے میں ہی مجھے مارنے اور گالی گلوز دینا سرو کر دیا اور یہاں بھی کہا کہ جیل سے چھوٹ کر آوں گا تو میں جان سے مار دوں گا وہیں پھرچندن نے کہا کہ جج کے سامنے جب اس طرح کر سکتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد مجھے کہیں بیمار پیٹ کر سکتا ہے ہم سنیہا کماری کی کوٹ میں اپنے کسی کیس کا تاریخ کرنے آئے تھے اسی کیس میں ایک کلائنٹ جیل میں وہ ہتکڑی میں آئے ہوئے تھے اور کوٹ گاجہ جادب نام نام تھا کوٹ کیمپیس میں ہی سنیہا کماری کے کوٹ میں ہم کو آجت سے مطلب کٹگرا سے مار کے باہر پھیک دیا کوٹ میں ہی میرے ساتھ بتتمیجی کرنے لگا میڈم کے سامنے میں کس کیس میں تھا وہ اسی کیس میں تھا جس کیس میں ہم تاریخ کرنے آئے تھے اس کیس میں وہ بھی آیا تھا جیل سے جیل سے آیا تھا سپاہی کے ساتھ ماملہ کچھ نہیں تھا مطلب پہلے ساتھ میں ہی کیس ہوا تھا اس کیس کو لے کے کیس ہوا تھا اس کیس جمین ویباد میں جھنجڑ مار پیٹ بھلا میٹر میں ہوا تھا تو وہ بھی تھے اس ٹائم میں اس کیس میں پہلے سے کسی کیس میں جیل میں ہے وہ آج ہتکڑی میں آئے تھے اس کا بھی اس کیس میں تاریخ تھا اور وہ ہم کو یہاں مارنے لگے ڈیریک کوٹ میں ہم کو کیس کرنا ہے کیس کرنا ہے ہم کو کچھ کروائی کوٹ کا جب وہ لنگن کر رہا ہے ان کے گھر پہ پولیس بھی جاتی ہے تو پولیس پہ بھی پہلے سے بھی فارنگ کرتا ہم کو کوٹ میں مار سکتا ہے گھر میں بھی مار سکتا ہے ہم نے کلتے ہیں تم کو مار دیں گے اس پر اس جزاب سے بولا ہے مطلب ابھی بھی جم کی دیا ہے ہاں ابھی بھی کوٹ میں ہوں ہم کو بندی آتی جیسے ہی نکلے گا تم کو مجان مار دیں جب ہم کو کوٹ میں ہیسا کر سکتا ہے بہت نکلے گا تمہار سکتا ہے جب کوٹ کے روم میں مارا گیا ہے کیا ڈیریک کوٹ کے روم میں کٹھا پر مارا کٹھا پر سے مار کے باہر پھیک یا نکل گیا ہے کٹھا پر سے ایسا مارا نکل گیا باہر کوٹ میں تھے کٹھا پر تاریخ بھر آتا جب تاریخ کر کے اُترنے لگے گا جا جا زیادہ بھائی تھا تاریخ بھائی تھے کٹھا پر سے مارا گیا ہے جیسے اُترنے لگے چندھے جا زیادہ بھائی کوٹ روم میں مارا کٹھا پر سے مارا گیا ہے اس کے بعد مارا اس کو رکے بھی کٹھا پر سے اتارے اس کے بعد وہ دھمکے دینے لگے ہم نکلیں گے اور تم کو جان مارا گیا ہے کسیس کو لے کے آپ لوگ جو آتی آئیتے تاریخ کرنے تھے ہم لوگ آئیتے کیس ہوا تھا مطلب کی پہلے دوہزار سولہ میں جو ایک مار پیٹ ہوا تھا پندرہ ایسو لگا ہے اس ہی ہم لوگ کا ٹیٹ تھا اس تاریخ بھائی تھے لیکن ابھی کچھ بات لیکن ان سے انبان پہلے چل رہا تھا گھریلو بھی با لیکن کوٹ میں اس کو مارنے لگے ہم نکلیں گے سنیاق ماری کے سامنے سنیاق ماری کے سامنے ان کو روکے بھی اور کچھ کاروائی کے لیے پیپر پر لکھوائے بھی بھولے آگے کاروائی کریں پہرہ پن اور گنگا پن کو دھوڑ کرنے کے لیے بیہار میں پہلی بار نیرالہ اسپیچ اینڈ ہیرین کلینک کے سوجن سے نیسول کے جانچ سا میگا سیویر کا آئوجن 39 اپریل سے 6 مائی تک کیا گیا تھا جس کا لوگوں نے بھرپور لاب اٹھایا تھا وہیں لوگوں کی مانگ پر ایک بار پھر سے 8 مائی سے 31 مائی تک نیسول کے جانچ سا میگا سیویر کا آئوجن کیا جا رہا ہے میگا سیویر ایک ساتھ پرنیا بھاگلپور اور عراریا میں چل رہا ہے اس میگا سیویر میں 10 بجے سے 6 بجے تک لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے اس سیویر میں اتھا دنک مسین کے دورہ جانچ اور نیسولک پریچھن کر پرامرس دیا جا رہا ہے ساتھ اگر مریج کو سرون ینتر کی جورت پڑتی ہے تو اسے سرون ینتر 50% کی بھاری چھوٹ پر دیا جا رہا ہے بھاگلپور میں ڈاکٹر نیسی کمار نے بتایا کہ ہمارے کلینک میں دوسری بار اس طرح کا آئوجن کیا جا رہا ہے پچھلے سیویر میں لوگوں کو کافی لاہ ملا ایم لوگوں کی مانگ پر ایک بار پھر سے نیسولک جانچ سہم بیگا سیویر کا آئوجن کیا جا رہا ہے ہمارے تینوں پلانچ بھاگلپور پرنیا اور عراریا میں صبح 10 بجے سے سام 6 بجے تک وہ ایسے لوگ جن کا بہرہ پن یا گونگا پن کی سمسیاں ہیں وہ آ کر مل سکتے ہیں ایسے مریجوں کا نیسولک پرسچن اور جانچ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ایسے بچے جن کو بولنے میں سمسیاں ہیں یا پھر وہ حک لاتے ہیں یا پھر ان کی آواز کلیر نہیں نکلتی ہیں وہ ایسے بچے بیعا کر اس کیمپ میں ہمارے سے مل سکتے ہیں یہاں ان کا نیسولک جانچ اور پرامرس کیا جائے گا اور ایسے مریج جن کو ہیرنگ ایڈ یا سرون ینتر کی جورت ہے وہ ہمارے یہاں سے سرون ینتر یا ہیرنگ ایڈ خرید سکتے ہیں اس سننے کی مسین پر اس سیویر میں 50% کی بھاری چھوٹتی جا رہی ہے پھرنیا میں ڈاکٹر امرکار نیرالا اور ڈاکٹر نیہا کماری مریج کو دیکھ رہے ہیں جبکہ ادریہ میں اے ایس ایل پی انیل کمار مریج کو دیکھ رہے ہیں وہیں بھاگلپور میں ڈاکٹر نیسی کمار مریجوں کو دیکھ کر جانچ اور صلاحہ دے رہے ہیں تو اگر آپ بھی یا پھر آپ کی کسی پریجن کو اس طرح کوئی سکایت ہے تو آپ بھی سیویر کا بھرپور لاب اٹھا سکتے ہیں اور اپنا مفت میں جانچ اور پرامرس لے سکتے ہیں ساتھی مسین پر پورے 50% کی چھوٹ پا سکتے ہیں جسے اس جانکاری کے لئے اگر آپ بھاگلپور کے کلینک میں آنا چاہتے ہیں تو موبائل نمبر سات جیرو پانچ جیرو ایک نو تین تین چار ایک اور اگر پورنیا کلینک میں آنا چاہتے ہیں تو موبائل نمبر سات دو پانچ آٹھ آٹھ ایک چار جیرو پانچ پانچ اور اگر اراریا کلینک میں آنا چاہتے ہیں تو موبائل نمبر نو چھو پانچ جیرو پانچ تین آٹھ ایک تین چھا پر سمپر کر جانکاریب ترابط کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی حکلاہٹ تُتلاہٹ یا موک بدھیرتہ کو لے کر چنتی تھیں یا بڑتی عمر کے ساتھ بہرپن کی سمسیا سے پریشان تو چنتہ چھوڑیے کیونکہ اب بھاگلپور میں آ گیا ہے ان سب کا سمادھان نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک آڈیولوجی سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ وشوستریہ بیسٹ ڈیجیٹل ہیارنگ ایڈ with rechargeable and bluetooth facility تو آج ہی سننے کی جانچ کرائیں تَثہ سننے کی مرشین لگوائیں نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک ہمارا پتہ ہے بڑی پوسٹ آفیس کے سامنے میٹرو مرچی ریسٹورینٹ تَثہ سنٹرل بینک والے روڈ میں بھاگلپور موبائل سیون زیرو فائب زیرو ون نائن ڈبل تھری فور ون ہماری دو اور بھی شاکھائیں ہیں پورنیا میں پنچ بٹی کامپلیکس بیہار ٹاکیج روڈ لائن بازار پورنیا اور اراریا میں ٹاؤن ہال کے سامنے والے مرزا غالیب روڈ میں اے بی میڈکل کے سامنے والے بچہ جب جنم لیتا ہے تو کئی بار بچہ تُرت رہی روتا ہے رونے میں دیر ہو جاتا ہے ایسے میں بچہ چھتی گرست ہو جاتا ہے اور اس کے بچنے کی سمعابنا کم ہو جاتی ہے اور یدی بچہ تو بھوش میں اس میں بیکلانگتا کی سمشیہ آتی ہے جسے سی پی کہتے ہیں جس کا کوئی ماکول علاج نہیں ہے اور جندگی بھر بچہ بیکلانگتا سے جود سکتا ہے ایسے میں پورے سنسار میں کولنگ تھیریپی کا سہرہ لیا جاتا ہے جن سے ٹھیک چھ گھنٹا کے اندر یدی اس کو کولنگ تھیریپی دیا جائے تو اس سے اس کا سی پی کی سمشیہ کم ہوتی ہے اور بچنے کی بھی سمعابنا بڑھتی ہے پہلی بار بیہار جارکنڈ میں آپ کے سہر کے سنے نبزہ سیسو بالسیوہ کے اندر میں یا مشین اپلبد ہے کبھی بھی ایسی بات ہو بچہ رونے میں بلنگ ہو گیا تو آپ سنے نبزہ سیسو بالسیوہ کے اندر میں جرور سمپر کریں بھاچپا کے دگج نیتا ایون بیہار کے پور اوپ مخمانتری سسیل کمار موڈی کی لمبے سمیں سے بیماری کے بعد ندھن ہو گیا آج سسیل کمار موڈی کا پارتھی وستھی کلس بھاگلپور لائیا گیا جہاں بھاگلپور کے آون ہال میں بھاچپا کے کارکرطاؤں کے دورا سردھانجلی سبح کائوجن کیا گیا سردھانجلی سبح میں بھاگلپور کے سبھی بھاچپا کے نیتا اور کارکرطاؤں نے سسیل کمار موڈی کی تصویر پر پسپ ارپت کا انہیں نمان کیا اس موقع پر بھاگلپور کی مہاپور ڈاکٹر بھسنزالال بھاچپا کے پورو جلدھچ روہی پانڈے بھاچپا نیتا مکیس حریصہیت کئی لوگ سامل تھے آج سبھی لوگ اپنے پریہ نیتا آدھرنی سسیل کمار موڈی جی کے اسٹھیکلس درسن اور پوجان اور ان کے سردانجلی کے لیے یہاں پدارے ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سسیل موڈی جی نصف بیہار کے ایک مکمانتری بلکہ بھاگلپور کے لوکریہ سانسد بھی رہے ہیں اور بیہار آج جو بکشت بیہار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس بیمارو بیہار سے بکشت بیہار بڑھتا بیہار لانے میں سسیل موڈی جی کا جو سنگھرس ہے اس سنگھرس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں اگر کیلازپتی مصرہ جی کے بعد کسی نیتا کا نام آتا ہے تو وہاں آدھرنی سسیل کمار موڈی جی ہیں دوسری اور سسیل کمار موڈی جی کے ویکتیت پو سے ہم سبھی لوگ کہ راجنیت میں جو ایک آچرن ہوتا ہے راجنیتک سوچیتا اور راجنیتک سالینتہ کی وہاں اگر سیکھنا ہو تو کوئی سسیل کمار موڈی جی سے سیکھ سکتا ہے اور ہم لوگوں کا ہمارا بیaktی گت روح سے صبح جب بھاگلپور کے وہ سانسد ہوئے تو اس میں بھی ان کے ساتھ رہ کر سیکھنے کام کو افسر ملا تو ہم لوگ آج سسیل موڈی کا جانا بیaktی گت روح سے میرے لئے تو چھتی ہے ہی یہاں چھتی بیہار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اپورنی چھتی ہے اس چھتی کی بھارپائی تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہم سبھی کارکر جو انہوں نے بتایا مار گئے اس پر چل کر اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جہاں تک انہوں نے سیج پہنچانے کا کام کیا ہے اس کو اور آگے لے جا کر ہم لوگ ان کو یہی سچی سلدھان ہم سبھی لوگ گئے کر پوشٹ مارٹم کے لیے مائے گنج پھیج ہے وہ پریبار دو گئے ہم آپنا بگل میں گھر رہے بگل میں بھگنا لگتا ہاں کالگا انٹی پیچی تھانا کے پاس پڑھتا ہائی سکول میں پڑھتا کالیج نہیں تھا بھلا نانی کے پاس پیج دیتے مام مام گا چھپتا بھی ہے ارہو ایم پلائے میں کرتا ہے بھروری سے آیا پی رکھیا کی ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہم لوگ اپنا گھر میں کھا کے سوئے تھے کچھ نہیں بتاتا تھا کبھی پڑھنے میں پڑھنے ٹھیک تھا ٹھیک تھا میڈیم پہ ٹھیک تھا مامی لگتے ہیں کچھ بھی نہیں بتاتا تھا ہم لوگ سے بات نہیں کرتا ہم لوگ باتیں نہیں کرتے تیلگ جیسے دور دور ہم مامی بھینگ ساہ ہو کے گھر بنتا ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہم دکان میں تھے تو کچھ گھر آیا بس اتنا سا دیکھ ہے ہم یہ بات ہم نہیں پتا نہ گھوس یں گے ہم اپنے گھر میں تھے بھاگل پور جلے کے بھبرگن ستھانا چھتر کے ٹھیک سامنے نیونا دھین پانی ٹنکی بنائی جا رہی تھی اس پر ایک لیبر لوہے کے چھڑ لے کر اوپر چڑھا ہوا تھا اسی دور لوہے کا شر ٹرانس فرم میں جا سٹ گیا جس کارن لیبر دھو ٹرانس فرمر سٹے ہوئے ہیں اور یہ آگے چل کر بھ بڑی گھٹ نہ کو انجام دی سکتا ہے یادی پر سات اس پر اور دھیان نہ دے تو بڑی گھٹ نہ ہو سکتی ہے روحید پاس وان کہاں گھر ہوئا دگی سمانپور جھارکان تھانو میں حرما پڑتا گھڑ گھڑ پڑتا گھڑ گھڑ گھڑ